عدب سارائے صفحات سے سماعت تک اب تک کے ساتھ اور تعاون کا شکریہ مزید تعاون کے منتظر ایک ہی شے عدب سارائے ایک ہی شے پارٹ ٹو کامیابی کے سراغ دنیا میں وہی لوگ ترقی کرتے ہیں جو ایک وقت میں ایک چیز ایک ہی حدف پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں غیر معمولی کامیاب تجارتی اور کاروباری ادارے وہ ہوتے ہیں جو اپنی ایسی کسی واحد پرادکٹ یا خدمت سے پہچانے جاتے ہیں جس کے باعث وہ اپنی زیادہ تر آمدن حاصل کرتے ہیں کرنر سینڈرز نے اپنے کی ایف سی کا آغاز محس چکن کے ایک خوفیہ ترقیب سے کیا دہ ایڈالف کورس کمپنی نے سن 1947 سے سن 1986 تک محس ایک پرادکٹ کے بائیس پندرہ سو فیصد ترقی کی جسے ایک ہی کارہانے میں تیار کیا جاتا تھا انٹل کی خالص آمدن کا ذریعہ محس مایکرو پروسیسرز کی وسیع پیمانے پر تیاری ہے جن کاروباری اور تجارتی اداروں نے جنہوں نے محس واحد حکمت عملی واحد چیز کے ذریعے غیر معمولی نتائج اور کامیابیاں حاصل کی ان کے فہرست لا محدود ہے بعض اوقات جو کوئی پروڈکٹ تیار کی یا فراہم کی جاتی ہے وہ بھی وہی پروڈکٹ ہوتی ہے جو فروخت کی جاتی ہے اور بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا مثال کے طور پر گوگل پر غور کریں اس زمن میں ایک حکمت عملی ایک چیز تحقیق و جستجو ہے جو اشتہاروں کی فروخت کو ممکن بناتی ہے جو اس کی آمدن کا مرکزی ذریعہ ہے اور پھر سٹار وارز کے متعلق کیا کہا جا سکتا ہے کیا واحد حکمت عملی یا واحد چیز فلمیں ہیں یا کوئی مصنوعات اگر آپ نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ مصنوعات ہی ہیں تو پھر آپ کی یہ سوچ درست اور غلط بھی ہو سکتی ہے اس وقت کھلونوں کی فروخت سے آمدن کی مالیت دس بلین ڈالر سے بھی زائد ہے جبکہ عالمی سطح پر چھ مرکزی فلموں کی کل آمدن اس رقم کے نصف چار اشاریہ تین بلین ڈالر سے بھی کم ہے فلمیں ہی آمدن کا واحد ذریعہ ہیں جنہیں واحد حکمت عملی اور ایک ایسی واحد شیئر کہا جا سکتا ہے کیونکہ ان فلموں کے باعث ہی کھلونوں اور مصنوعات کی تیاری اور فروخت ممکن ہوئی اس صورتحال کا جواب میشہ ہی واضح نہیں ہوتا لیکن یہ صورتحال اس کے جواب کی تلاش کو کم اہم نہیں بناتی فنی اختراعات، ثقافتی اور تہذیبی تبدیلیاں اور مسابقتی قوتیں اکثر اس بات کی نشان دہی کریں گی کہ ایک کاروباری اور تجارتی ادارے کی واحد حکمت عملی واحد جیس تبدیل ہوتی رہتی ہے انتہائی کامیاب تجارتی اور کاروباری اداروں کو اس بات کا بخوبی ادراک ہے اور وہ ہمیشہ یہی پوچھتے ہیں ہماری واحد حکمت عملی ہماری واحد چیز کیا ہے ایپل ایک ایسی تحقیق ہے جس کے ذریعے ایک ایسی ماحول اور فضا تشکیل دی جاتی ہے جہاں ایک غیر معمولی واحد حکمت عملی واحد چیز اس دوران بھی موجود رہ سکتی ہے جب کسی اور مزید غیر معمولی کامیابی کی طرف پیش رفت کا عمل جاری ہو سن انیس سو اٹھانوے سے سن دو ہزار بارہ تک ایپل کی ایک چیز اس کی واحد حکمت عملی پہلے میکس سے آئی میکس اور پھر آئی ٹیونز کی طرف اور پھر آئی پوٹ سے آئی فونز کی طرف منتقل ہوئی جبکہ آئی پیڈ پہلے ہی عوام کی پسندیدہ پروڈکٹ بن چکی تھی جب بھی ایک نیا گولڈن گیجٹ مشہور ہوتا تو دیگر مسنوعات کا تسلسل نہ تو منقطع ہوا اور نہ ہی انہیں ریایتی نرخوں پر فروخت کرنا پڑا بلکہ یہ تمام مسنوعات اور پھر مزید مسنوعات کا میار بھی بہتر ہوتا گیا جبکہ موجودہ واحد حکمت عملی واحد سوچ نے ایک انتہائی مستند پیشکش تخلیق کی جس کے باعث سالف کے لیے ایپل کی تمام مسنوعات کی خرید ممکن ہوئی جب آپ واحد حکمت عملی واحد چیز پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں تو آپ دنیا کا مختلف انداز میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اگر آج آپ کی کمپنی یہ نہیں جانتی کہ اس کی واحد حکمت عملی یا واحد چیز کیا ہے تو پھر کمپنی کو چاہیے کہ وہ اسی شئے یا مقصد کو تلاش کرے اہم ترین چیز صرف ایک ہی ہو سکتی ہے ممکن ہے کہ بہت سی چیزیں اہم ہوں لیکن انتہائی اہم ایک ہی چیز ہو سکتی ہے روس گاربر ایک فرد واحد حکمت عملی واحد چیہ ایک ایسا غالب نظریہ ہے جو مختلف انداز سے ظاہر ہوتا ہے اس تصور کو لوگوں پر لاغو کیجئے اور آپ دیکھیں گے کہ کہاں کوئی ایک فرد فرق لاسکتا ہے سکول میں ایک نئے طالب علم کی حیثیت سے والڈ ڈزنی نے شکاگو انسٹیوٹ میں شبینہ کلاسوں میں شرکت کی اور اپنے سکول کے اخبار میں کارٹونسٹ بن گیا گریجویشن کے بعد وہ اخبار میں کارٹونسٹ کی حیثیت سے ملازمت کا خواہا تھا لیکن اسے یہ ملازمت نہیں ملی اس کے بھائی روئی نے جو ایک تاجر اور بینک کار تھا اسے ایک آرٹھ سٹوڈیو میں ملازمت کلا دی یہی اس نے ساکن تصویروں کی سلسلے سے متحرک تصویر بنانے کا ہنر سی تھا اور اس نے اس قسم کے اینیمیٹڈ کارٹون بنانے شروع کر دیے جب والڈ نو عمر تھا اس کا ایک فرد اس کا بھائی روئے تھا سیم والٹن کے لیے ابتدا میں اس کا سسر ال ایس روبنسن ہی تھا جس نے اسے بیس ہزار ڈالر مستعار دیے جن کے اسے بین فرنکلن جنرل سٹور شروع کرنے کے لیے ضرورت تھی تب جب سیم اپنا پہلا والڈ مارٹ سٹور کھول رہا تھا روبنسن نے چپکے سے پراپرٹی مالک کو بیس ہزار ڈالر دیے تاکہ وہ لیز میں توسیدے البرٹ آئنسٹائن کا ابتدای مربی میکس ٹائمور تھا جس نے دس سالہ آئنسٹائن کا تاروخ ریاضی سائنس اور فلسفہ کے اہم نظریات سے کرایا میکس چھے برس تک ہفتے میں ایک بار آئنسٹائن کے گھرانے کے ساتھ کھانا کھاتا رہا تاکہ نوجوان البرٹ کو رحممائی فراہم کرسکے کوئی بھی انسان محض اپنے بلبوتے پر ترقی نہیں کرتا آپرا وینفری اپنے کامیابی کا سہرہ اپنے باپ اس کے ساتھ صرف کیے ہوئے وقت اور اس کی بیوی کے سر بانتی ہے کہ انہوں نے اسے بچا لیا اس نے واشنگٹن پوسٹ میگزین کو بتایا اگر مجھے اپنے باپ کے پاس نہ بھیجوایا جاتا میں کسی اور سمت ہی نکل جاتی پیشاوارانہ طور پر اس نے ایک وکیل، ایجنٹ، مینجر اور مشیر جیفری ڈی جیکسن کے ساتھ سفر کا آغاز کیا جس نے جب اپرا ملازمت کے لیے کسی مشورے کی تلاش میں تھی اسے ملازمت کرنے کی بجائے اپنی کمپنی تشکیل دینے کی ترغیب دی اور پھر یوں ہارپو پروڈکشن انکھ کا آغاز ہوا دنیا اس اثر و نفوس سے بخوبی واقف ہے جو جان لینن اور پول میک کارٹنی کا ایک دوسرے کی گیتنگاری پر تھا لیکن ریکارڈنگ سٹوڈیو میں جارج مارٹن بھی موجود تھا ہر دور کے عظیم ترین ریکارڈنگ پروڈیوسرز میں ایک جارج پر نظر ڈالیں جسے عام طور پر ففت بیٹل کہا چاہتا رہا ہے اسے یہ لیکب اس لیے دیا گیا کیونکہ اس نے بیٹلز کی اصلی الیبوموں میں بہت اہم کردار ادا کیا مارٹن کی موسیقی کی مہارت نے بیٹلز کی خام صلاحیت اور اس آواز کے درمیان خلا کو بخوبی پر کیا جسے وہ حاصل کرنا چاہتے تھی بیٹلز کی طرف سے تخلیق کیے گئے نغمیں اور دھونیں اور پھر ابتدائی ریکارڈز کے حوالے سے بہت سے کی بورڈ پارٹس مارٹن نے اپنے بینڈ کی مابنت سے تحریر کیے یا انہیں بجانے کا مظاہرہ کیا یوں ثابت ہوا کہ ہر انسان کی کامیابی میں کوئی نہ کوئی ایک فرد مابنت فراہم کرتا ہے جو اسے ابتداء میں تربیت مہیا کرتا ہے یا اسے کامیابی کے حصول کے گر اور طریقے بتاتا ہے اس دنیا میں کوئی شخص محص اپنے طور پر کامیاب نہیں ہوتا کوئی شخص بھی نہیں غیر معمولی جیت کی کسی کہانی پر نظر ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ واحد چیز واحد حکمت عملی اور واحد فرد پر مبنی سوچ ہر جگہ کار فرما ہے بلا شبہ یہ انصر کسی بھی کاروبار کے علاوہ کسی بھی کامیاب فرد کی پیشاورانہ زندگی میں بدرجہ اتم موجود ہوتا ہے مزید بلا یہ ایک ایسا انصر ہے جو کسی بھی کاروبار کی زندگی اور کسی بھی کامیاب فرد میں ذاتی جذبہ اور مہارت کے طور پر نظر آتا ہے ہم میں سے ہر ایک جذبوں اور مہارتوں سے لیس نظر آتا ہے لیکن آپ کو ایسے غیر معمولی کامیاب افراد نظر آئیں گے جو ایسے واحد جنونی جذبے یا ایسی واحد مثال مہارت کے حامل ہوتے ہیں جو انہیں ذاتی زندگی کے علاوہ پیشاورانہ زندگی کے ہر مور پر کامیابی اتا کرتی ہے آپ کو دھن کا پکا ہونا شاہیے ایک ایسی حکمت عملی واحد چیز کے لیے کوشش کریں جس کے متعلق آپ نے فیصلہ کر لیا ہو جنرل جورج ایس پیٹن عام طور پر جذبے اور مہارت کے درمیان فرق کرنے کا عمل ابحام کا شکار ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے لوگ عام طور پر فکروں اور تحفظات کا شکار رہتے ہیں امریکہ کے ایک بہتی عظیم تاثر پسند مصور پیٹ میتھیوز کا کہنا ہے کہ اس نے مصوری کے لیے اپنے جذبہ و جنون کو اپنی مہارت میں ڈھال دیا اور بالآخر اس نے اپنی مصوری کو اپنے پیشے میں تبدیل کر دیا اور اس مقصد کے حصول کی خاطر اس نے روزانہ محض ایک تصویر مصور کی اٹلی کے انتہائی کامیاب سیاحتی رہبر انجلو امریکو کا کہنا ہے کہ اس نے خود میں مہارتیں پیدا کی اور پھر ملک کے لیے اپنے واحد جذبے کے ذریعے خود میں یہ شدید خواہش پیدا کی کہ اس جذبے اور مہارتوں سے دوسروں کو بھی مستفید کیا جائے یہ غیر معمولی کامیاب افراد کی زندگی کا نہیں چوڑ ہے کسی بھی چیز کے لیے جذبہ لگن اور جنون ایسے اناثر ہیں جو حدف اور مقصد کے لیے لا محدود وقت مختص کرنے کی وجہ بنتے ہیں اور یوں صرف کردہ وقت بالآخر مہارت کے حصول پر منتش ہوتا ہے جب مہارت میں بہتری اور نکھار پیدا ہوتا ہے نتائج میں بھی بہتری رونما ہوتی ہے بہترین نتائج پتدریج زیادہ سے زیادہ لطف زیادہ سے زیادہ جذبے اور جنون کی پیدائش اور زیادہ وقت کے استعمال کا باعث بنتے ہیں یہ ایک ایسا بہترین اور شاندار سلسلہ ہے جو ہمیشہ غیر معمولی کامیابیوں کو جنم دیتا ہے گلبرٹ گلبرٹ تنہا بونی کا واحد جذبہ اور جنون دوڑنا ہے جو طبیل فاصلے کی دوڑ کا ایک ایسا امریکی کھلاری ہے جس کی پیدائش برانڈی میں ہوئی دوڑ کے میدان سے اس کی ابتدائی محبت مردوں کی چار سو اور آچ سو میٹر دوڑ جیتنے میں بہت مددگار ثابت ہوئی جبکہ وہ اس وقت ہائی سکول میں ایک جونئر طالب علم تھا سن انیس سو تیرانوے کو خوتو قبیلے کے ارکان نے گلبرٹ کے ہائی سکول پر حملہ کر دیا اور تچسی قبیلے کے طلبہ کو یرغوال بنا لیا جن طلبہ کو فورا ہی ہلاک نہیں کیا گیا انہیں مار پیٹ کا سامنا کرنا پڑا تو انہیں ایک قریبی امارت میں زندہ چلا دیا گیا جلتی ہوئی لاشوں تلے نو گھنٹے گزارنے کے بعد گلبرٹ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا پر اپنے اغوا کنندگان کے قبضے سے نکل کر باحفاظت ایک قریبی ہسپتال پہنچ گیا گلبرٹ ہی وہ واحد طالب علم تھا جو بچ پایا کامیابی کے لیے مقصد کا صرف ایک ہونا انتہائی ضروری ہے ونچ لیمبارڈی وہ ٹیکسس آ گیا اور اس نے مقابلے جاری رکھے وہ اپنی مہارتوں میں نکھار لاتا رہا اسے ایبلین کرسٹین یونیورسٹی نے ملازمت دی دی اور اس نے چھے مرتبہ امریکہ بھر کے مقابلے جیتے گریجویشن کے بعد وہ آسٹین منتقل ہو گیا جہاں ہر لحاظ سے وہ شہر میں دوڑ کی تربیت دینے والا انتہائی مشہور واحد کوچ بن گیا رونڈی میں پانی نکالنے کے ایک منصوبے کے لیے اس نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر جیزیل فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی جس کی طرف سے چندہ جمع کرنے کی مہم رن فور وارٹر نے آسٹین کی سڑکوں پر دوڑ کے مقابلوں کے لیے مالی معابنت فراہم کی کیا آپ اس نظریے اور تصور کا ادراک کر سکتے ہیں جو اس نے جو اس نے اپنی زندگی کے ہر مور پر اپنایا ایک کھلاری سے زندہ بچنے والے فرد واحد کالج سے حیراتی کام کرنے والے ایک فرد کی حیثیت سے دوڑ کے لیے گلبرٹ کے جنون و جذبہ ایک مہارت میں تبدیل ہو گیا یہ صلاحیت یا مہارت اسے ایک ایسے پیشے کی طرف لے گئی جس نے اسے موقع فراہم کیا کہ وہ معاشرے کو اپنی خدمات سے مصطفیب کرے وہ مسکراہت جس کے ساتھ وہ اپنے ساتھ دوڑنے والوں کا استقبال کیا کرتا اس کے جذبہ جنون سے مشابہ تھی کس طرح جذبہ جنون ایک مہارت میں تبدیل ہو گیا اور پھر اس جذبے اور مہارت نے ایک ساتھ مل کر اس کے لیے ایک غیر معمولی کامیابی تشکیل دی کامیاب لوگوں کی زندگیوں میں واحد چیز واحد حکمت عملی انتہائی واضح طور پر دکھائی دیتی ہے کیونکہ یہ ایک بنیادی سچائی ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو میری زندگی میں بہتر جائے اتم کار فرما رہی اگر آپ اسے تلاش کرنے میں سرگردہ ہو جائیں یہ آپ کے لیے اپنا اظہار کر دے گی اگر آپ اپنی ذاتی زندگی کے علاوہ پیشاورانہ زندگی میں بھی اس کا اطلاع کریں گے تو یہ ایک ایسی سادہ ترین اور شاندار چیز ہوگی جس کے باعث آپ اپنی مطلوبہ کامیابی کی طرف پیش رفت کر سکتے ہیں واحد زندگی اگر مجھے کسی ایک ایسے شخص کی ایک مثال کا انتخاب کرنا ہوتا جس نے واحد چیز واحد حکمت عملی کو اپنا حرزین جا بنا لیا تھا تاکہ اپنے لیے غیر معمولی زندگی تشکیل دے سکے تو یہ یقیناً امریکی بزنسمن بل گیٹس ہوتا ہائی سکول میں بل گیٹس کا واحد جنون کمپیوٹر تھے جس کی وجہ سے اس نے خود میں کمپیوٹر پروگرامنگ کی محارت پیدا کی جب وہ ہائی سکول میں تھا تو اس کی ملاقات پال ایلن سے ہوئی جس نے اس کی پہلی ملازمت فراہم کی اور مایکرو سوفٹ کی تشکیل میں اس کا شراکت دار بن گیا یہ واقعہ اس خط کے باعث پیش آیا جو انہوں نے اپنے واحد فرد ایڈ رابرز کو بھیجے تھے جس سے انہیں ایک کمپیوٹر آلٹیر ایٹی ایٹ ہنڈرڈ کے متعلق ایک کورٹ بھیجنے کے لیے ان کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیں اور انہیں بلا شبہ اسی کورٹ کی ضرورت تھی مایکرو سوفٹ نے واحد چیز کی تشکیل یعنی آلٹیر ایٹی ایٹ ہنڈرڈ کے لیے بیسک انٹرپرٹیشن کی فروخت شروع کی جس نے بالآخر بل گیٹس کو مسلسل پندرہ پرس کے لیے دنیا کا امیر ترین شخص بنا دیا بل گیٹس جب مایکرو سوفٹ سے ریٹائر ہوا تو اس نے اپنی جگہ بطور سی ای او کام کرنے کے لیے محس ایک شخص سٹیف والمر کا انتخاب کیا جس سے اس کی ملاقات کالج میں ہوئی تھی سٹیف مایکرو سوفٹ کا تیسوہ ملازم لیکن پہلا بزنس مینجر تھا جس کے خدمات بل گیٹس نے حاصل کی تھی اور یہ قصہ یہاں تمام نہیں ہوتا بل اور میلینڈا بل نے اپنی دولت سے ایک ایسے کام کرنے کا فیصلہ کیا جو ایک مختلف دنیا کی تشکیل کا باعث ہوا اس نے ذریعے سے متاثر ہو کر کہ ہر زندگی اتسان اہمیت کی حامل ہوتی ہے انہوں نے ایک فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی کہ واحد چیز انجام دی جائے یعنی واقعی مشکل مسائل مسلم صحت اور تعلیم کے حصول سے نمٹا جائے اس کے قیام سے ہی فاؤنڈیشن کی زیادہ تر امدادی رکوم کو واحد شعبہ بل اینڈ میلینڈا گلوبل ہیلس پروگرام کے لیے مختص کیا گیا اس شاندار پروگرام کا واحد مقصد یہ ہے کہ غریب ممالک میں سائنس اور فنی مہارت میں جدت پیدا کی جائے اس مقصد کے حصول کی خاطر وبل آخر ایک چیز پر متفق ہو گئے کہ ایک بڑی وجہ کی حیثیت سے وبائی امراض کا غریب ممالک کے عوام کی زندگیوں سے خاتمہ کیا جائے اپنے سفر کے کسی مرحلے پر انہوں نے ایک ایسی واحد چیز پر اپنی توجہ مرکوس کرنے کا فیصلہ کیا جو ان کے مطلوبہ مقصد کو پورا کر سکے یعنی حفاظتی ٹیکے یا حفاظتی عدویات بل نے اس فیصلہ کی وساحت ان الفاظ میں کی ہمیں یہ فیصلہ کرنا تھا کہ اس زمن میں وہ کونسی چیز بہتر ہو سکتی ہے صحت کو بہتر بنانے کے لیے سب سے محصر چیز حفاظتی ٹیکے اور حفاظتی عدویات ہیں کیونکہ انہیں بہت سستے داموں تیار کیا جا سکتا ہے اس زمن میں بحث کے دوران انہوں نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا جو ملینڈا نے استفسار کیا وہ کونسی چیز ہے اس کے لیے رقم انتہائی محصر ثابت ہو سکتی ہے اس وقت بل اور ملینڈا کی زندگی واحد چیز کی افادیت کی محصر اور شاندار مثال ہے واحد چیز دنیا کی طرف جانے والے دروازے کھونے ہیں اور اس میں موجود مناظر لمحہ بلمحہ بدل رہے ہیں ٹیکنالوجی اور اختراع کے باعث بے شمار مواقع پیدا ہو چکے ہیں اور امکانات لا محدود ہیں جس طرح یہ بات بہت ہی متاثر کن ہے این اسی طرح یہ بہت شاندار بھی ہے بے شمار مواقع اور لا محدود امکانات کی موجودگی کا نتیجہ ہے کہ ہمیں اپنے آباؤ اجداد کے مقابلے میں کہیں زیادہ معلومات اور متبادل محصر ہو گئے ہیں جب ہم بہت زیادہ نکتہ چینی کرنے اور منفی رویہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم کوشش زیادہ کرتے لیکن کامیابی کم حاصل کرتے ہیں ہم وجدانی طور پر یہ ادراک کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کامیابی کے حصول کا راستہ بہت مختصر ہوتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شروع کہاں سے کیا جائے کیونکہ زندگی میں تو بہت سے متبادل دستیاب ہوتے ہیں تو کیا انتخاب کیا جائے اب سوال یہ ہے کہ آپ ممکنہ طور پر بہترین فیصلہ کیسے کرتے ہیں کس طرح زندگی کو ایک غیر معمولی سطح پر لے کر جاتے ہیں اور پھر کبھی پیشیں مڑ کر نہیں دیکھتے واحد چیز واحد حکمت عملی اپنا یہ جو کچھ کرلی کو علم ہوا تھا جو کچھ کرلی کو علم ہوا تھا وہ سب کامیاب لوگ جانتے ہیں واحد چیز واحد حکمت عملی کامیابی کی کنجی ہے اور غیر معمولی کامیابی کی حصول کی خاطر یہی نقطہ آغاز ہے تحقیق اور حقیقی زندگی کے تجربات کی بنیاد پر کامیابی کے حصول کے لیے یہ ایک نہایت ہی اہم اور شاندار تصور ہے جو ایک نہایت ہی سادہ پیکج میں ہے اسے بیان کرنا آسان ہے لیکن اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے لہذا اس سے پہلے کہ ہم بے تکلفانہ لہجہ اپنائیں اور واحد چیز واحد حکمت عملی کے متعلق سنجیدہ اور مخلصانہ گفتگو کا آغاز کریں میں چاہتا ہوں کہ ہم ان افسانوں اور گمراہ کن معلومات کے متعلق بات کریں جو ہمیں اسے قبول کرنے سے روکتی ہیں یہ کامیابی کے جھوٹ ہیں جب ہم ان چیزوں کو اپنے دماغ میں جگہ نہ دینے کا فیصلہ کرنے تو پھر ہم ایک کھلے ذہن اور واضح لاحہ عمل کے ساتھ مطلوبہ واحد چیز اور واحد حکمت عملی کو اپنا سکتے ہیں عدب سارائے